اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے الحمدللہ آج ہم جا رہے ہیں بچوں کو ڈروپ کرنے کے لئے بچوں کا پرسٹے ہے اسلام علیکم تو بس ابھی ہم لگ جا رہے ہیں بچوں کو سکول الحمدللہ سٹارٹ ہو چکی ہے تو بس ابھی ڈروپ کرنے جا رہے ہیں اور آج ہی ولوگ سٹارٹ کی ہے اب دیکھیں انشاءاللہ پورا دن کا بنے گا تو انشاءاللہ میں اپلوڈ کروں گی ٹھیک ہے گوڑ گوڑ مارننگ ابھی ابھی جلدی جلدی ہم لوگ نکلیں بہت ایسے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے ایکسائٹیڈ بھی اور کنفیوزنگ بھی میری دھوڑ لگی بھی تھی ابھی اتنی مشکل تھے فٹا فٹا فٹ بہت ایک مارننگ کا جو ٹائم میں بچوں کو سکول پھیجنا ایسے لگ رہا ہوتا کہ بس بہت دھوڑ لگی بھی بس ابھی ہم جا رہی ہوں بلکل آپ کا پتہ یہ پاس ہی ہے فائف منٹ کی واف پہ کیونکہ فارکنگ کی ایشو کی وجہ سے گاڑی لے کے جانا مناسب نہیں ہے بہت لیٹ ہو رہے ہوں ویسے بھی ابھی ہم ٹوینٹی منٹ ارلی آگے ہیں کیونکہ فرسٹ ہی ہے پلاسی سکوارہ کسپ کا پتہ چلے گا تو انشاءاللہ اب میری آواز آپ کو ایسے آ رہی ہوگی تو بس روڈ سے گزر رہیں تو پرپی کی بھی آواز ہو بھی یہ دیکھتے کانسول ہے میرے ساتھ تو انشاءاللہ تو انشاءاللہ پھر کرتے ہیں اس لوگ کو کونٹینیو تو پھر آپ سے بلتے ہیں ٹھیک ہے وہ دیکھو وہ پیجن کھا رہا ڈائے پیجن کھا رہا یہ کھا رہا ڈائے پیجن یہ دیکھیں ہمیں ہانی آجو مت جاؤ ہمیں ہانی سو دیکھنی چلے گی یہ پورا چکپ کرنے پار کے پاس سے پروس کر رہے ہیں سیڈ کہ ایسی کھاتے ہیں یہ کم بیٹا اسماعیل ابراہیم مت جاؤ بیٹا آجو ادھر نہیں جانا پلائز ہوں گی نا آجو 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 انٹرویو کرتے ہیں چھوٹا سا ایسی آجو 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 نیو تیچر کے ساتھ اپکا بتا ہے جس کرنا بچوں کے لئے کتنا starting میں hard ہوتا ہے نا امی حانی what about you today excited and happy excited and happy اسماعیل ابراہیم تو بہت آگے چلے گے میں ان کا انتروی بھی لیتی ہیں ابراہیم 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 how you feel today ابراہیم good good amazing yeah you excited for new class yeah year 4 now yeah year 4 alhamdulillah i know ismael what about you you happy yes very happy happy and excited yes that's good alhamdulillah ismael کے cutting بھی ہو گئی امی حانی میرا انٹرویو تو لو کہ میں کتنی happy تم لگوں کا جانے سے school چل جی میرا بھی لے میں بھی بہت ہپی ہوں آدمے مزے سے چائے پیوں گی اور نی آرز انجوائی کروں گی میں بھی بہت ہپی ہوں yeah mama you're very happy because then there's no work no shouting no screaming mama we gonna have میرے پھٹ پہ کچھ لگ گیا جاتے ہیں جاتے ہیں گراس سے صاف کر رہی ہیں ساتھ مجھے یہ دیکھیں نیچے انڈر کیپ جو پہننا تھا سکاپ میں یہی والا کلر کا دوبارہ میں نے پکڑ کے پہن لیا بلیک والا پہننا تھا لیکن اب تیزی میں کیا پتہ لگ رہا فٹہ پڑ دھوڑے لگی ہوتی ہیں صبح کے ڈائن پر بس بچوں کے ساتھ اور بس ابھی جلدی سے ڈراب کر کے آؤں گی تو پھر دیکھتے ہیں ہم آبی کے سکول چلو اللہ حفیظ بائے 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 تو بچوں کو کرتی ہے دیکھتے ہیں ڈراب اور اب دیکھیں کیا کرنا ہے گھر جا کے جب بچوں کو صبح اٹھاتے ہیں تو سوچتے ہیں بس جیسے بچے جائیں گے فوراں سو جائیں گے لیکن اب جیسے بچے گئے ہیں اور میں سوچ نہیں گھر جاؤں یہ کام یہ کام یہ کام تو بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے بس ابھی تو بس ہوت ہے اور بس سوچ کسی گاڑی میں ہی جانا چاہیے تھا لیکن بچے ایکسائٹیڈ تھے یہ بس ماما واک میں 5 منٹ میں چلے جائیں گے گاڑی میں تو پھر آپ کو بتایا اس طرح اس طرح پارکنگ ملے گی سب ہوگا پھر اس کے بعد ٹائم لگ جاتا ہے میں بس آگے گھر ابھی ہم جا رہے ہیں بچوں کو دینے کیونکہ بس ابھی نکلے ہیں آج تو بہت زبردست قسم کی دوپ ہے بہت بیٹی فیل ڈے ہے مجھے تو سمرس بہت پسند ہے بہت اچھے لگتے ہیں انسان اگن چوکس چوکس رہتا ہے اس کندر پشاش پشاش رہتا ہے چاروں طبق روشن کرتے ہیں ایکٹیو ایکٹیو مجھے سمرس بہت پسند ہے ونٹر آتے ہی میرا موہ تر جاتا ہے رونے والی طبیعت ہو جاتی ہے پس انسان اس میں بے بس آگتا ہے بے بس ہی کس کو پسند ہے کسی کو بھی رہی ہے تو پس یہ جو گرمیاں ہے یہ آپ کو بیٹھنے نہیں دیتی بہت ہی زبردست لگتے ہیں سمر میں بہت انجوائے کرتی ہیں جس انتیز دوپ آتی ہے سورج ایسے چمک رہا ہوتا ہے ایسے لگتا ہے رونک رونک ہے خود دنیا میں اور سردیوں کی تشامے بھی اور دن سب ہی اداس لگتے ہیں سمرس کی تو بات ہی کچھ ہو رہا ہے مزہدار کی سب کی تو بس ابھی بچوں کو لینے کے لیے بس اور ثری منٹ کی واک اور بس کون جائیں گے بچوں کو لینے کے لیے تو انشاءاللہ پھر ملتی ہوں آپ سے تھوڑی تھوڑی چیٹ ہو جاتی ہے الحمدل اللہ اب آئیں گے اور ان کا اپنا ساری سٹوری صبح سے لے کے اور پھر کیا ہوا فرس ٹے فرس ٹے کتنا ایکسائٹید ہوتا ہے آج بچے جا رہے تھے مجھے اپنا فرس ٹے ہیاد آ رہا تھا جب ان آیا نے کہا میں نروس فیل کر رہی ہوں میری ٹیچر کیسے ہوں گی تو مجھے ایسے لگا جیسے میں ہوں بہت ہی زبردست ہوتا تھا ہمیں نیند نہیں آتی تھی آج صبح فجر سے بچے جاگ رہے تھے اور گاڑی گزر اس پار آج بچے صبح سے جاگ رہے تھے فجر سے ماما اوڑ جائے میں نے کہا اچھا ہم آس پڑی تھوڑا ریسٹ کرو نہیں ماما پلیز 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 اور بس دو دن پہلے سے لنچ بوکس نکال کے وارٹر بوٹل نکال کے سب رکھی ہوئی تھی جیسے ہم میں تو اپنے پیلو کے پاس اپنے شوز رکھتی ہوتی تھی بلکل ساتھ اور بس دیکھتے رہتے تھے بار بار چیزوں کو تو بس تھی یہ ہے اور یہ ہو رہا ہے تو ملتی ہوں آپ سے پھر انشاءاللہ ٹھیک ہے چھوڑی جڑ تک ملتے ہیں آگے کیا ہوتے ہیں پھر اس کو بھی ریکارڈ کرتے ہیں پھر آپ سے شیئر کرتے ہیں تب تک کے لئے بریک تو میں وہاں سے بریک کے بعد آگئے ہیں دوبارہ سے آپ لوگوں کا سر کھانے کے لئے بریک کے بعد کیا ہوا ہے وہ یہ ہوا کہ فورا نہیں میں نے وہاں سے گروسری کچھ لینی تھی کچھ کنٹینر سے لینے تھے سپونز لینے تھے اور ایک سرف کا بڑا پیکٹ وہ یاد ہے آپ کو پہلے فلوگ میں میں نے دکھایا تھا وہ لینا تھا وہ اب ختم ہوئے ہیں اور بس یہ کچھ اس طرح کی چیزیں لینے تھیں میں نے کہا چلیں اس کو جلدی جلدی سے لیتے ہیں اور لینے کے بعد پھر بچے کو بیک کرتے ہیں اور میں یہاں سوچ رہی تھے میں یہاں پہ کیرٹ بھی لے لوں کیونکہ بچے اس کو کہہ رہے ہیں ہمیں ایک فریڈ رائز بنا کے تو میں نے میرے پاس باقی چیزیں رکھی نہیں تھی میں نے کیرٹ بھی لیں پھر یہاں سے تو بس اسی طرح کرتے ہوئے سب چیزیں لیں اور بس بچوں بس کے بعد سکول آف ہونے کا ٹائم ہو گیا تھا اور یہاں پر سوچ رہی تھی کین لوں کے نہیں لوں چک پیس کے تو یہاں پہ بس پیک کیا میں نے چک پیس کا کین چھوڑ دی تھی میرے پاس تھے گھر میں میں نے کہا جو لوگ وہ یوز کروں گی اس کے بعد بچوں کو لیا یہاں پر اور بس گھر پہنچ کے تھے ہم لوگ اور بچے تھوڑا سا یہاں پہ پلانٹس کو آتے پہ دیکھتے ہیں کبھی کسی چیز کو آتے پہ دیکھتے ہیں اپنی ریسا سے جاری رکھتے ہیں جب تک گھر نہیں پہنچتے ہیں بس گھر دے مممہ ہم لوگوں کو ہوت فیل ہو رہا ہے میں نے کہا اچھا جو لوگوں کو لسی پھلاتی ہیں دیکھیں کیا ہوا نظارے چیک کریں وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں کہ ایسا لسی کیا بلندر بن ہے ہر طرف لسی لسی ہو گئی ہے جدی جلدی کام پتم کرنے کی کوشش کرو ہمائی کام پراب ہو جاتا ہے اسماعیل کو بلانے کے لیے ایسے ہاتھ اٹھایا ہے یہاں پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا اور اسماعیل کو بلانے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہے اور یہ یوں گے آباس اوپر بچے آئے ہیں ابھی سکول سے میں نے کہا چلو تھنڈی تھنڈی لسی دیتی ہوں یہ لسی دینے لے گئی اور کام بھی کتنا بڑا ہو گئی ہے آپ نے وہاں پہ دیکھیں لسی کا کیا حال ہوا تھا کہتے ہیں ایک نہ شد دو شد جب آپ تھکے میں ہوں اور کام جدی ختم کرنے کے چکتر میں ہوں تو پھر ایسے فنکاریاں لگتی رہتی رہتی ہیں یہاں پر جناب میں نے کہا ایک کلپ یہ بھی دکھا دیتی ہیں بچے شاور کر کر آ رہے جائے نیچے ون بائی ون اور اس ابراہیم تو لڑیاں کر رہا تھا اپنے بابا کے ساتھ وہ اس کو جھولے دے رہے تھے اس کے بعد پس یہاں پہ دینر ہوا ہمارا فینش اور اس کے بعد جناب میں بن گئی نرس مجھے تنی ہسی آ رہی تھی بچے کو سکول سے ملی ہیں کٹس کوویڈ ٹیسٹ کی ون ویک میں ٹو ٹائم سب میٹ کروانا ہے کووڈ ٹیسٹ بچوں کا پیرنٹس کریں گے گھر میں ٹیسٹ اور ایک بچے کو فور پیک ملیں تو یہ میں کر رہی تھی بچوں کو کووڈ ٹیسٹ کر رہی تھی آپ چیک کریں میں نرس بھی بن گئی ہوں کووڈ ٹیسٹ ہو رہے گھر میں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے پیکس پڑے ہیں ایک بچے کو ایچ ابراہیم کو جیسے فور پیک ملیں تو اس ویک کے 2 دیکس ویک کے تو بس یہاں پر کیا کریں گے آپ اسی طرح سے آپ نوز میں اس کے دونوں سائٹ سے لیں گے اور اس کے بعد اس بوٹل میں لیکوڈ ہے اس کے اندر ڈپ کریں گے اس کو اچھا سکویز کر دیں گے اور جس سے آپ نے لیا ہے اور اس کے بعد کیا کرنا ہے یہ آپ کے پاس ایک ملتے گئے یہ پین کی طرح ہے اس کے اندر آپ کو 3 ڈرپس ڈال لیں اگر سی سنگل لائن آئے گی تو نیکیٹیو ہے اور اگر دو لائنیں آجیں تو پوزیٹیو ہے تو الحمدللہ میں یہاں پر ٹیسٹ کر رہی تھی ون بائی ون بچوں کے میں نے کہا آتے جو پکڑ پکڑ کے بچوں کو کھینچ رہی تھی بچوں کو جو سنیز گھر میں سٹارٹ ہوئی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہہ رہی ماما آپ کو زیادہ ہی اوپر کر رہے ہو میں نے کہا میں پورا پکا اچھے طرح سے چیک کر رہی ہوں کیونکہ اب یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سکول بلکل بھی آف نہیں کیے جائیں گے بس آپ گھر میں ٹیسٹ کریں اور سکول میں سمیٹ کروائیں جس بچے کو خدا نہ خواستہ اگر پوزیٹیو کوویڈ ہے سوری پوزیٹیو ہے اور اس کو کرونا کے ہیں سمٹمز ہیں مائلڈ ہیں جو بھی وہ گھر میں خود آئیسولیٹ کر لے گا سیون ڈیس کے لیے لیکن سکول بند نہیں ہوں گے اور بلکل ابھی کانٹینیو ون یئر اس طرح کیونکہ بہت ہی ہوروبل گیا میں بتا نہیں سکتی بچوں کی جو سٹڈی ہے بہت 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 پیچھے آگئے ہیں بچے سو یہ جناب ہو رہے تھے ون بائی ون ٹیسٹ ہو رہے تھے اور اسی طرح سے ون بک میں ٹو ٹائم سمٹ کروا دیں گے ہم اور یہ تھا جہاں ہم دلیلہ سب بچوں کا نیگیٹیو تھا اور ون بائی ون ان کو زپلوک بیگ میں میڈیکل کا وجو ایک چھوٹا پیکٹ ہے وہ اس میں کہ نمزکانہ ڈال کے سب کا ان کے بیگ میں رکھنا تھا اور آج انہیں سکول سے ملے تھے اور یہاں کی گورنمنٹ میں یہ دیئے ہیں بچے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا نیکیٹیو آئے کے پوزیٹیو آئے پوزیٹیو آئے الحمدللہ سکے نیکیٹیو آئے تھے یہاں پہ یہ کام بھی فینش ہو آج جناب ہو گیا ہے اس پورے دن کا انٹ الحمدللہ الحمدللہ بہت اچھا دن گزرا بہت بیزی دن گزرا اور بچوں کے ساتھ آپ کے ساتھ ساری مسروفیاں شیئر کی بہت بیزی رہی بہت ٹائٹ ہم لوگ بہت ٹائٹ ہوگی آج میرا فرس ٹے بچوں کا بھی فرس ٹے بہت زیادہ ہم ٹائٹ ہو چکے ہیں اب یہ سلیپنگ سلیپنگ ٹائم چل رہا ہے تو میں نے کہا میں آپ سے اس ولوک اینٹ لے لیتی ہوں اور پھر انشاءاللہ ایک نئے ولوک کے ساتھ آپ کے ساتھ ملیں گے اور تب تک کے لئے اپنا بہت خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں ہستے مسکراتے رہیں پوزیٹیف رہیں اور 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 اس کو سب سے مین مین کا پلیز چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اپنے پرینڈز اور فیملیز میں تو انشاءاللہ پھر ملیں گے تو کچھ نیا ہوگا تو انشاءاللہ اور جو پروٹین ہوتی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو بس آپ کی محبت اور آپ کا پیار ہی اس چینل کو آگے لے کے جائے گا تو بس پھر ملوں گے انشاءاللہ تب تک اللہ حافظ دیکھیں سب سو گئے ہیں میرے پیچھے لائٹے آف کر دی ہیں گوڈ نائٹ ہو گیا ہے گوڈ نائٹ موڈ میں چلے گئے ہیں ہم سب اور انعیہ بیٹ کر رہی ہیں یہاں پہ اس چینل میں کہ میں کب ویڈیو کروں اور میں یہ سونے کے لئے بیٹ کریں انشاءاللہ پھر کل صبح ایک نیا دن نئی امید نئے یقین کے ساتھ اور بس انشاءاللہ اللہ پاک سب کے لئے اچھا کریں بہتر کریں اور ہستے مسکراتے رہیں پوزیٹیف رہا کریں اپنے لئے سب کے لئے اور آپ کے پاس سے وائبز آتی ہیں جب انسان پوزیٹیف ہوتا ہے اس کے اندے سے وائبز ہوتی ہیں جو دوسرے ایزیلی محسوس کر لیتا ہے پھر ملوں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ ٹیک کیر بائی